المسیح عیس ابن مریم ایک بیٹا جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا یہاں بھی نام اللہ نے بتا دیا یہاں بھی نام اللہ نے رکھ دیا المسیح کا معنی یہ ان کی صفت بیان کی گئی ویسے لفظ مسیح جو ہوتا ہے اس کو بات سمجھ لیجئے مسیح لفظ جو ہے یہ اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے کہ مسیح کے دو معنی ایک مسحہ سے معنی ہے ہاتھ پھیرنا مسا کرنا جس کو ہم بولتے ہیں مسا کرنا مسا کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دینا تھا زندگی میں کہ وہ کسی نبی نے کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا مادرزاد اندہ جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا یہ اللہ نے موجزہ دیا کسی مردے کو ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا کسی پرندے کو جو ہے وہ مٹی سے بنا کے ہاتھ پھیرتے تھے پھونکتے تھے وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا یہ اللہ نے انہیں موجزہ دیئے تھے تو اس معنی میں مسیح تھے اور دوسرا مسیح کا معنی ہے سہرو سیاحت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین میں پھرتے رہے دور دور تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اس لئے ان کی صفتیں مسیح ہیں اور اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ الفاظ اپنے سیاق و سباق سے اس کا معنی ہوتا ہے اب جو دجال ہے جو شیطان دجال ہے جس سے نبیوں نے پناہ مانگی ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من مسیح الدجال اے اللہ دجال مسیح سے میں پناہ مانگتا ہوں اس کو بھی مسیح بولا گیا ہے مسیح کہ وہ بھی زمین پہ سیر کرے گا مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا کے اندر وہ فتنہ پھیلائے گا اس کو بھی مسیح بولا گیا ہے المسیح الدجال تو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ اپنے اندر کوئی بڑی چیز نہیں رکھتا ہوتا ہے لفظ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس انداز سے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی جرنل الفاظ ہوتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے استعمال کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کا اس جگہ ولا معنی ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کا وہی معنی ہوتا ہے اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنوک لیے بولا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب مولا علی کیا اس مولا کا وہ معنی ہے جو اللہ نے اپنے لیے بولا ہے نعم المولا ونعم النصیر کیا اس کا وہ معنی ہے عربی میں غلام کو بھی مولا بولا جاتا ہے کیا اس کا وہ معنی ہے الفاظ جہاں بولا جاتا ہے وہاں کا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہے کہ جو لفظ جہاں پہ بولا گیا اس کا ایک معنی پکڑ کے سب پہ لگا دو اللہ مولا ہے ہمارا تو کیا حضرت علی اس طرح کے مولا ہیں نہیں یہاں دجال کو بھی مسیح بولا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح بولا گیا مسیح عیس ابن مریم دجال کو بھی مسیح دجال تو کیا مسیح نعوذ باللہ اچھائی کے جگہوں پہ آیا تو لفظ اچھائی کی انتہائیوں پہ ہے لفظ برے کے لئے استعمال ہوا تو برائیوں کی انتہائیوں پہ ہے لفظ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے عربی میں غلام کو بھی مولا بولا جاتا ہے اللہ کے نبی اسلام کس حدیث کا معنی صرف یہ ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے بس جو ہمارا قریبی ہے وہ ہی علی کے قریبی ہیں یہ مطلب ہے اس سے یہ لینا کہ اب اس لفظ سے بن گیا ہے مولا علی اور وہ ہلا اور معبود بن گئے ہیں اللہ کی طرح کیونکہ اللہ ہے نعم المولا و نعم النصیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں یہ غلط ہے یاد رکھ لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت سے ہیں نبی اسلام کے قریب ہی رشیدار ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں حسن اور حسین کے جو ہے وہ بابا ہیں بہت کچھ ہیں اسلام میں پہلی شخصیت بچوں میں داخل ہونے والی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں لیکن وہ صحابی ہیں وہ نبی کے درجے پہ نہیں ہیں وہ اللہ کے درجے پہ نہیں ہیں ان کا مرتبہ ابو بکر عمر اور عثمان کے بعد ہے اسلام کے اندر خلفہ اربعہ پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر تیسرے خلیفہ عثمان چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ہیں اب کوئی آج آ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مولا علی نے یہ کہا مولا علی جو ہے وہ سب سے بڑا ہے یاد رکھ لیں میں صرف بتانا چاہتا تھا کہ لفظ جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے اپنا معنی الگ رکھتا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا ہر جگہ پہ ایک معنی پکڑ لیا جائے دوسرے خلیفہ